ایکس بالی وڈ ایکٹر سنہ خان اور ان کے حزبن مفتی انس کے ہاں بیٹے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی سال پانچ جولائی کو اپنی نعمت اتاری جس کا نام انہوں نے اپنے دینی استاد فیمس اسلامیک سکولر مولانا تارک جمیل سے انسپائر ہو کر سید تارک جمیل رکھا سنہ خان اور مفتی انس نے تو ابھی تک اپنے بیٹے کا فیس رویل نہیں کیا لیکن ریسنٹلی ائرپورٹ پر سنہ خان اور مفتی انس کے نات چاہتے ہوئے بھی ان کے بیٹے کا فیس رویل ہو گیا سنہ خان اور مفتی انس اپنے بیٹے کو پرائم میں ڈالے ائرپورٹ سے نکل رہے تھے کہ اسی دوران کچھ میڈیا ریپورٹرز نے انہیں گیر لیا اور اسی دورانے کیمرے میں ان کے بیٹے تارک جمیل کا فیس بھی کیپچر ہو گیا مفتی انس یہ دیکھ کر آگے بڑھے مگر اس سے پہلے ہی بیبی کا فیس کیپچر ہو چکا تھا اس پر مفتی انس ریپورٹر پر شدید غصہ ہوئے اور بولا کہ یہ لگنا نہیں چاہیے مگر اس کے باوجود یہ فوٹیج سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی اور انسٹا پر تو اسریل کے کئی ملین ویوز بھی آ چکے ہیں سو اس طرح سے بیبی تارک جمیل کا فیس رویل ہو گیا سنہ خان اور مفتی انس نے اپنے بیٹے کے ساتھ حال ہی میں عمرہ دا کیا اور واپسی پر ائرپورٹ سے نکلتے ہوئے ہی بیبی تارک جمیل کی فیس رویلنگ فوٹیج بنائی گئی تھی تنہ خان اکثر اپنے بیبی بوئی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے اس کی پیکچرز ریزٹا پر اپلوڈ کرتی ہیں بہت ابھی تک ان کی طرف سے افیشل فیس رویل نہیں کیا گیا